بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے جو میں بات کریں گے تحریک الویق پاکستان کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیٹرولیا مصنوعات کی جو قیمتوں میں ایک ظالمانہ اضافہ کیا گیا ہے تو اس پر جو قوم کی نظریں وہ بھی تحریک الویق پاکستان پر ہیں اور تنقید بھی تحریک الویق پاکستان پر ہیں یہ بات سمجھ نہیں ہے دی یار چلو نظریں تو آپ رکھیں کہ یہ آپ کے لیے یعنی ایسا سمجھ لیں کہ تھنڈی ہواں کا جھوکہ ثابت ہوا یاد رکھیں کہ جب تحریک الویق پاکستان کا یہ لانگ مار چل رہا تھا نا تو اس وقت بھی تحریک الویق پاکستان کے پریشر کی وجہ سے ہی حکومت جتی وہ تیل جتی وہ ایسا سمجھ نہیں کر سکے یہ ان کی قیمت کو بڑا نہیں سکی وہ پریشر صرف اور صرف تحریک الویق پاکستان کا ہی تھا جیسے وہ حکومت اپنے اختتام کو پہنچی تو اسی وقت نگران حکومت نے آتے ہی اور اسی کے دوسرے دن اپیٹولیا مسنوات کی قیمتوں میں یہ جو ہے نا وہ اضافت کیا تو اس پر جو لوگ تحریک الویق پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں یاد رکھئے جس سے قوم کو امید ہوتی ہے نا آپ اپنی فیملی میں دیکھ لیں کہ جب آپ کے فیملی کے اندر اگر کوئی فارد بڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے جب کوئی مشکل کی گھڑی آتی ہے جب کوئی difficult فیصلے کرنے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر صاحب کی نظریں اس پر جی کہ یار یہ بندہ کہاں پر سٹینڈ لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ جو بھی decision لے گا وہ ہمیں accept ہوگا ہم قبول کریں گا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ تحریک الویق پاکستان قبیر علم الساد سینڈریجن صاحب کی طرف چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں چاہے وہ پیپل پارٹی کے لوگ ہیں یعنی وہ ووٹ تو پی ٹی آئی کو دیتے ہیں وہ ووٹ تو نون لیگ کو دیتے ہیں وہ نون لوگ اپنا ووٹ تو پیپل پارٹی کو دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے اس پیٹول مسلمات جہاں ہنگئی کے خلاف اگر ان سب کی نظریں ہیں تو وہ عرام الساد سینڈریجن صاحب ہے ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی نے آواز بلند کی تو وہ ساتھ سینڈریجن صاحب ہوں گے اور قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یہی شخص ہے یہی فرد ہے اگر اس نے کوئی آواز بلند کی مہنگئی کے خلاف یہ نکلے اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ ہم زرداری کو اس کے کریپشن کے کیس میں ڈرا بھی سکتے ہیں دھمکا بھی سکتے ہیں اریسٹ بھی کار سکتے ہیں وہ بھی ہمارے خلاف بہر نہیں نکلے گا اس کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے خلاف مہنگئی کے یعنی خلاف آ کر میدان میں نکلے اور ہمارے خلاف کمپین کرے یعنی دران حکومت کے خلاف کمپین کرے کیونکہ اس کے جو کیس پڑے ہیں اسے ہم دو منٹ کے اندر اندر انہی کیسوں میں گرفتار کر گئے اندر جنب روٹ ڈال لیں گے یہ ایک ریزر ہوگی دوسری پیپل پالٹک کی ہم نے بات کلے پی ٹی آئی ہوگی پی ٹی آئی کے لوگ ویسے بھی جیلو میں اور سانیہ ایک ٹونٹی اپن نائم تبائی جو ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے کے جو بندہ بھی اس میں ملوث تھا وہ کیفرے کردار تک پہنچ رہا ہے اس کو پہنچایا جا رہا ہے تو وہ وہاں پر جکنوں اسٹیبلشمنٹ کو ان سے بھی کوئی خطرہ نہیں اور وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ جنب وہ فریوں کے بیٹھ ہوئی ہے نون لیگ کا بھی اسٹیبلشمنٹ کو علم ہے کہ یہ خود جور ہیں یہ خود کرپٹ ہیں یہ کرپشن کے بادشاہ ہیں یہ بھی کسی بھی صورت بہر نہیں نکلیں گے یہ بھی بیٹھے رہیں گے اگر ان میں سے کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے ہمارے خلاف یعنی حکومت کے خلاف یا کوئی کمپینڈ یا تحریب مومنٹ کوئی سٹارٹ کرنے گے کوشش کرتا ہے تو ہم ان کو بھی اٹھا لیں گے دھار لیں گے کیونکہ ان کو پر بھی اسٹیبلشمنٹ نے مل کر وہ کرپشن کی کیونکہ یہ کرپشن کے بادشاہ ہیں کہن گئے تو ان کے خلاف بھی کیسز بنے تھے اور جیلوں میں گئے تھی اور پھر انہوں نے کوئی حلف نامیں دیئے اور یہ وادم وعدے کیے کہ آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی بھی مہاد پر یا کسی بھی صورت نہیں بولے گئے تب جو تھا وہ ان کا جو ہے نا وہ جان چھوٹی یہ وہ رزن تھی یہ وہ وجہ تھی اب ایک جماعت ہے ایک لیڈر وہ ہے تحریکل امیق پاکستان جماعت لیڈر ہے علمہ السعود سنزیز جس سے ڈارے یا خوف اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کو ایک چیز کا تو علم ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہم سادری سب کو گرفتار کریں کیونکہ گرفتاری کرنے کے لیے بھی آپ کو وجہات چاہیئے آپ کو رزن چاہیئے آپ کو کیس چاہیئے آپ کو کوئی کمزوری چاہیئے سادریزی صاحب کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسی کوئی کمزوری یا کیس مجود نہیں کیونکہ وہ کی ام اے نے نہیں بنے وہ ایم پی اے نہیں بنے وہ وزیر نہیں بنے وہ مشیر نہیں بنے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے وہ وزیر اعظم نہیں بنے وہ صدر مملکہ نہیں بنے یعنی یہ جکنی بھی پاکستان کا اگر اہد دیں ہیں جو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور لوٹ کر کھاتے ہیں سادریزی صاحب ہو گئے یا ان کی جماعت کے دیگر نمران ہو گئے ان میں سے کوئی ایک فرد بھی اقتدار تک نہیں پہنچا جب وہ اقتدار تک نہیں پہنچا تو اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہے علم ہے معلومات ہے تو پھر ان کے اوپر ہم کیس کریپشن کے کسی بھی صورت بنا بھی نہیں سکتے کسی بھی صورت دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے وہ یہ کہ اگر سادریزی صاحب اس وقت لیڈ کرتے ہیں کمپیل کرتے ہیں کیونکہ نون پی ٹی آئی پہلے ننگی ہوئی اپنے ساڑھے تین سالے اقتدار میں اس کے بعد جب پی ٹی آئیم کے گلے میں یہ پٹہ ڈالا گیا اقتدار کا اور انہوں نے پٹہ اپنے گلے میں پہنا اور یہ سولہ ماہ عوام کو لوٹتے رہے تو عوام ایتے سمجھ لیں ان سے بھی تنگ آ چکی اور عوام ان کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتی دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے اگر یہ ٹی وی شوز پر یا چینلز پر جب یہ آ کر بیٹھتے ہیں تو لوگ ٹی وی آف کر دیتے ہیں یا کوئی جو چینل ہیں وہ چیز کر لیتے ہیں وہ تبدیل کر لیتے ہیں یعنی ان کا وہ نام بھی سننا پسند نہیں کرتے اور ان کو دیکھنا بھی ناظرین پسند نہیں کرتے اسی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے کہ اگر سادریزی صاحب نے سٹینڈ لیا انہوں نے اس مہنگئی کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کی یا تحریک چلائیں تو سادریزی صاحب کے ساتھ کوئی ایک سو بندہ نہیں ہوگا کوئی ایک ہزار بندہ نہیں ہوگا کوئی ایک دس ہزار نہیں ہوگا پچھا بل کے لاکھوں کی تداز میں سادریزی صاحب کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی کارکنان کھڑے ہوگی اور یہ پاکستان کا ایسا جمع بھفیر جو ہے نا وہ سڑکوں پر نکلے گا جنہیں روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ نامنکل ہو جائے گا اور یہی خوف اس وقت جنہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر چپ رہے ہیں ان کو یہ اندر سے ایسے سمجھے سے کانٹ ہے جنہیں وہ چپتا ہے وہ چپ رہے ہیں اور وہ یہ چیز محسوس کر رہے ہیں ان کو خطرہ بھی ہے ان کو خطرہ ہے وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایسا ان کے خلاف ہو سکتا ہے بلکہ ایسا ہوگا کیونکہ قوم کو لیڈر چاہئے لیڈر وہ آپ کے اندر محجود ہے وہ لیڈر جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور اس نے آپ کے لئے جدوجہد کی جب اس سے بھی آپ کے اوپر حالات جو تھے کچھ بہتر تھے اتنی بتر نہیں ہوئے تھے جو حالات اب بتر ہوئے ہیں یعنی اتنی گرے ہوئے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں اور پریشانی کے عالم ہے جب ایک لیڈر اپنے ہم سب کچھ آگے رکھے اپنے کارکنان سے بھی آگے چلتا ہے تو کارکنان کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ زمین سے پھر اسمان کی طرف جو انا وہ بڑا ہوتا ہے یعنی وہ چھو رہا ہے اسمانوں کو وہ جذبہ اس وجہ سے سادریزی صاحب پر قوم کی نظریں امیدیں اور انشاءاللہ سادریزی صاحب قوم کی خاطر یہ سٹینڈ ضرور لیں گے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کیوں بڑھائی جاری ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس بنیاد پر ہم نے کیا کیا کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا یہ ہماری مجبوری ہے یہ سراسر جھوٹ ہے انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے یا عالمی منٹی ہے وہاں پر کسی بھی قسم کا اتنی اضافہ نہیں ہوا اگر اس چیز کو دیکھئے تو پھر افغانستان میں کیوں نہیں مہنگا ہوتا تیر بھارت میں کیوں مہنگا نہیں ہوتا یہ بڑے بڑے جو مگر مچ بیٹوں میں کریپشن کے بادشاہ ان کو اپر کیا ہاتھ نہیں ڈال رہا اور یہ پیٹرول کے حوالے سے بہت بڑا استعمال یہ جب بھی مارکیٹس کی بڑھتی ہے تو اوورال جو بزنس ہوتا ہے جو کاروار ہوتا ہے جو تجارت ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہی وہ وجہ ہے یہی وہ رزان ہے جس کی بنیاد پر آئی رود پاکستان کے نر جو مہنگائی ہے اس میں اضافہ رہا ہے اور ان کے پیچھے وہ بڑے بڑے مگر مچ بیٹھے ہیں جو خود کو چھپا کر آگے چند لوگوں کو سامنا کھڑے کر دیتے ہیں اور پھر وہ کریپشن کرتے ہیں پیسہ بناتے ہیں پھر ان کے جو شیئرز ہوتا ہے وہ ان آکاؤن تک پہنچتا ہے اور ان آکاؤن کے خلاف اب بغاوت کرنے کا وقت آن پہنچائے اور انشاءاللہ اس نظام کو اب توڑنے میں صرف ایک جھتکہ لگنا ہے اور توڑوانے میں ایک لیڈر چاہیے اور لیڈر کے پیچھے یہ عوام تیار کھڑی ہے اور عوام جو ہے وہ ایسا سمجھ لے کہ مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے لہذا طلب طلب کا مرنے سے بہتر ہے کہ غیرت کے ساتھ مرا جائے اور جو بغیرتی اور زندگی اس کو ترک کیا جائے یہ تھی ناظرین جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں ناشوڈیو میں اللہ حافظ